بارنگیا مصرح پسلہ بورڈ کی وارکنگ کمیٹنگ کی اہم انگامی مٹنگ آج تاریخ سٹرہ نوم پر دوزہ انیس کو بورڈ کے صدہ نظر مولانا سید محمد رابع حضی ندیب کی صدارت سے منفل ہوئی جس پہ بابری مجیسل کالیوں سپریم کورڈ کے فیصلے نو نو کیارہ دوزہ انیس کے بعد تفصیلی گفتو کی گئی ورکنگ کمیٹی میں سپریم کورڈ کے فیصلے مورخہ نو نو پر دوزہ انیس کو دیئے گئے مندر جزائل باتیں خاص طور سے زیر پیس آئیں نمبر ایک بابری مجیسل کی تعمیر بابر کے کمانٹر ویر باقی کے دریئے پندرہ سو اٹھائیس میں ہوئی تھی جیسا کہ مقدم نو پانچ کے فریقہ نے اپنے مقدمے کے ارضی دعوے میں خود مانا ہے اور سپریم کورڈ کے اسے اگل کیا ہے نمبر دو مسلمانوں کا دریئے دیئے گئے سہور سے یہ واضح ہے کہ اٹھارہ سکتاون سے اندیس سو انچاس تک بابری مجیسل کی تین کمبت والی مارت اور مجیسل کا اندوری سہل مسلمانوں کی پہلے اور استعمال گراہ ہے اسے بھی سپریم کورڈ کے مارا ہے نمبر تین بابری مجیسل میں آخری نماز بابری مجیسل میں آخری نماز سولہ جسمہ اندیس سو انچاس کو پڑھی گئی تھی سپریم کورڈ کے اسے بھی تسلیم کیا ہے نمبر چار بابری مجیسل کے بینٹ والے قومت کے نیچے رام جزر کی جو موٹی رکھتی گئی تھی سپریم کورڈ کی نگاہ میں وہ آنود کی اخلاف ورزی تھی وہ اندیگن تھا نمبر پانچ بابری مجیسل کے بینٹ والے قومت کے نیچے اس کی زمین رام جزر جی کی رجائے پیدایش یعنی جنج اسحان کی شکل میں پوجا کیا جانا ثابت نہیں ہے یہ سپریم کورڈ کی پائنڈنگ سے وہ بتا رہا ہے لہٰذا سپریم کورڈ نمبر پانچ کے فریم نمبر دو جنمستان کو رام اللہ کا سوٹ نہیں ہے رام اللہ قرآن بات لہٰذا سپریم کورڈ نمبر پانچ کے فریم نمبر دو جنمستان کو ٹین ٹین نہیں مانا جا سکتا نمبر چھے مسلمانوں کے ذریعے دائل کرنا مقدمہ نمبر چار می آر یعنی لیمٹیشن کے انصر ہے اور جنسری طور سے دگرییں کیے جانے کے لائف ہے نمبر ساکھ سپریم کورڈ نے فیصلے میں یہ بھی رائے دی کہ چھے دسمبر اندیس سو باندوے کو بابری مجید گرائے جانے کا کام ہندوستان کے سکولر آئین کے خلاف تھا نمبر آٹھ لزائی عمارت دسپیوٹڈ سائل دسپیوٹڈ بیلنگ پہ چونکہ ہندو بھی سیکلوں سازے عبادت یعنی مجا کرتے رہے ہیں اس لیے پوری لزائی زمین کی عمارت پوری عمارت کے زمین مقدمہ نمبر پانچ کے فریم نمبر ایک فنگوان شریف رحمت اللہ کو دی جاتی ہے نمبر نو چونکہ لزائی زمین مقدمہ نمبر پانچ کے فریم نمبر ایک کو دی گئی ہیں اس لیے مسلمانوں کو پہاچ اکر زمین مرکہ نہیں ہکومت کے دریئے ہیں یعنی سینٹل گورنمنٹ کے دریئے ہیں یا تو اکوائیڈ لینڈ اکوائیڈ سینٹی سیون ایکر لینڈ میں دیا جائے گا یا سوائی ہکومت کے دریئے ہیں اسٹین گورنمنٹ کے دریئے ہیں ایوز دہا میں کسی دوسری اہم پرامٹنٹ پلیسپنٹ دی جائے گا جس پر وہ مسجد بنا سکے ہیں یہ ہوتا خبری کورٹ نے آرٹیکل 142 کانسٹیشن کی جو آرٹیکل 142 ہے خوبتہ استعمال کرتے ہوئے دیا جس کے مطابق مذکورہ پہاچ اکر زمین سنڈی وارڈ کو دیئے جانے کا حکم سازید کیا ہے سپریم کورٹ میں اے ایس آئی کی ریکورٹ کی بڑیات پر یہ بات بھی تسلیم کی کہ کسی مندل کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے مٹنگ میں یہ سپریم کورٹ فائنڈنگز جو لے گا مٹنگ میں اس بات پر بھی مستقل ہوئی کہ 22 دیسمبر 1940 کی رات میں بابری مجد کے گنبت کے نیچے مونٹیاں رکھے جانے کے تعلق سے ایف آئی آر اور حکومت اکتر پردیش ڈی ایم فائنڈباد اور ریسپی فائنڈباد کے دلیے مقدمہ نمبر ایک اور دو میں داخل جواب دعویٰ میں یہ مانا جا چکا ہے کہ مسجد ہمونٹیاں جو آئی جنس اندر رکھے گئے تھے چوری سے یا دبرستی رکھی گئی تھی اور ہائی کورٹ کی لکلو بینج نے اس نمبر دوزار دس کے فیصلے میں بھی مذکورہ ملکیوں کو دیتی نہیں مانا تھا مذکورہ والا حالات میں آج کی مٹنگ میں یہ محسوس کیا گیا کہ عزارت عظمہ کے مذکورہ والا فیصلے میں کئی پہنیوں پر نہ صرف بہاوی تعداد ہے سیلف کٹرٹری ہے بلکہ کئی نکتوں پر یہ فیصلہ سمجھ سے پرے ہے اور پہلی نظر میں غیر مناسب معلوم ہونڈا ہے